اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے زبردست بنارسی کا لہنگا تو بس اب انتظار کے اس بات کا اٹھائیے اپنی سیزرز اور بنائیے اپنا اپنا لہنگا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بنارسی فیبک ہے جو کہ پانچ میٹر ہے پورا اور میں نے فیفٹین ہنڈریٹ کا اس بو پرچیس کیا تھا دیکھیں اور یہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ اس کو میں نے پورا پورا فول کر لیے ہاف ہاف میں اور کٹ لگا کے ادھر سے میں سٹیج کروں گے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ اس کا عرس جو ہے وہ کم تھا اور مجھے جو اپنا لہنگا ہے وہ زیادہ عرس میں بنانا تھا تو اس کا یہ ہی حل ہوتا ہے کہ آپ دونوں اپنا یعنی فائف میٹر کو ہاف ہاف میں فول کر کے ادھر سے کٹ لگیں گے اور جہاں سے میں آپ کو اگلی سے دکھا رہی ہوں اس سائٹ سے آپ اپنا پورا اس کو اسٹیج کر دیں گے تو دیکھیں میں اسٹیجنگ کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اب اس کا عرس کتنا زیادہ بڑھ گیا کیونکہ میں نے اس کو ڈبل کر کے اسٹیج کر دی تو اب اس کے دیکھیں یہ عرس بڑھ گیا اب میں نے اس کو اس طرح سے بچھایا ہے کہ جو ہے کون بنائیں میں نے ایک اور یہ جو ہے ٹو لیئرز پہ آنی میرا تھا کہ دونوں لیئر میری ساتھ ساتھ گٹیں گے اگر آپ بیسے دیکھیں تو یہ فور لیئرز پہ کپڑا میں نے رکھ کے بچھایا ہے کون بنا دی میں نے ٹھیک ہے اور جب بھی ہمیں راؤنڈ بنانا ہوتا ہے نا کسی بھی فروگ میں یا رشد آدے میں میکسی میں این یاو کسی بھی چیز میں تو ہمیں کون والا اسٹائل جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے اس کی کٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے ایزی ہوتی ہے لیکن بہت تحان سے کرنی پڑتی ہے اس میں میجرمنٹ کلکلیشن کپڑے کو بچھانے کا طریقہ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر اس طرح سے میں آپ کو صحیح سے دکھا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے اس کو رکھا ہوا ہے کہ کون بنا گیا اور اس کے لئے جگہ بھی کچھ زیادہ ہی چاہیے کیونکہ پانچ میٹر پر سمجھے کپڑا ہے تو اچھے سے وائل پلیس پر آپ کو رکھ کر نشان لگائے گا میں نے اپنی کمر کے حساب سے دس اچھ پر لگا لیا ہے نشان فرس اپنی ویسٹ کا آپ اپنے حساب سے نشان لگا سکتے ہیں جو جتنی بھی آپ کا بنتا ہوں اب نیچے کی طرف جو ہے میں نے جو ہے یہ ایک گاؤں وہ ہے کوٹ ہے میرا اس کے اوپر پہننا ہے تو میں نے اس حساب سے اپنا نشان لگائیا ہے اگر آپ کو فل لیند پکھنی ہے تو آپ اپنی ویسٹ سے پورا نیچے تک میجر کر کے آپ اس حساب سے لیند اپنی میجر کر لے گا جو بھی جس کی بنتی ہو وہ اس حساب سے رکھ لے گا دیکھیں میں نے یہاں پر 45 اپنی رکھی تھی ویسٹ سے سمجھے کیونکہ مجھے ہی نیچے کر کے پہننا ہے اس طرح کا میں آپ کو اس کے ڈیسائن پر دکھاؤں گی جس پر مجھے یہ پہننا ہے اور جب میں پہنوں گی تو یہ دیکھیں میں اس کو مارکس دکھا رہا آپ کے تو آپ ایک چیز نوٹ کروں گے کہ آگے کی طرف سے ایک طرف کا کپڑا جو ہے یعنی کم ہو رہا یعنی دو لیئرز پہ میرا کپڑا کم ہے اور دو لیئرز جو پیچھے والی ہیں وہ اس پہ پورا ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے اب آپ کو گھپڑا آنا نہیں ہے کہ ہم کیا کریں اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا میرا فیبرک بجا اس کو دیکھیں اس طرح سے میں نے رکھا اب جو نیچے والا فیبرک جو اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے مارک کر رہا میں نے اور جو ہے اور کٹ کر دوں گی اور یہاں سے جو ہم سمجھے اس کو سٹچ لگا دیں گے تو یہ میرا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب گھپڑائے گا نہیں کہ آپ نے فولڈ کر کے بچھایا آپ دیکھتے میرا ایک سائٹ سے تو کم ہو جائے گا تو میں کیا کر دوں میرا کپڑا کم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ ایک سائٹ سے ہو جاتا ہے کون بناتے وقت تو اس کو اس طرح سے ہم دوں بیلنس کر لیتے یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا میں نے اس کو فول پورا کھول کے رکھ کر آپ کو دیکھا دی کیونکہ اس کا گھیر کتنا زیادہ ہے پانچ اس کا یہ کپڑا ہے یہ دیکھیں سٹچ والا پارٹ بھی دیکھا دی جو میں نے سٹچ کر کے سے پورا کیا اور یہ دیکھیں یہ پورا میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اپنا لینگا یہ میرا اوبرال اس کا گھیر ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے بن کے بہت خوبصور لگ رہا تھا اتنا گھیر والا اور ایزلی بن دی جائے گا آپ کو پتہ یہ ٹیلر کی جو ریڈ چل مارکٹ میں وہ کتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو اپنا سٹچ کریں خود سے اور پیسے بیلٹ کو بھی کٹ کر کر رکھ لیتی ہوں تاکہ اب کٹنگ کا میرا کام جائے گا اپنی نکال لوں گی ٹھیک ہے تو یہ میری بیلٹ کی پتی ہوگی اب جیسے میرا ویسٹ کیسے میں نے ٹین لیا تھا اپنا فورڈ پار ٹھیک ہے میری ویسٹ سمجھے 40 کے اراؤن بنتی پتی لوں گی تھوڑی سی بڑھ آگے جو اپنے ہکس میں اور بٹن کا ایک پارٹ بنتا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں میں ایک انچ کی فیوزنگ پتی کٹ لی پوری لمبی سی اور اس پہ میں رکھ اس کو آئیرن کر دوں گی ٹھیک ہے آگے سے ایدو کی طرح سے میں نے اس کو بنا لیا تھا تو اس سے خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی پتی پہ میں اس کو رکھ کے چھپکاؤں گی اور اپنی جو بیلٹ کی پتی اس کو ریڈی کروں گی تو اس کو ریڈی کر لینے کے بعد اسٹیجنگ کی طرف چلتے آگے ہم اسٹیجنگ کی طرف تو اسٹیجنگ کے پارٹ سب سے پہلے میں اپنی بیلٹ کو ریڈی کر کے رکھ لیتی اور پھر اپنی شرارے کی سٹیجنگ کروں گی سہیے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ہے اپنی بیلٹ والا جو پارٹ یعنی ڈبل پر میں رکھ ہو دیکھنا ہے تو یہ الٹے پہ اور پہلے اب پہلے پھنچ دیکھ پورا یہ دیکھival پہلے پہلے ایک سٹیج پھنچ کپڑا جوڑا ہوئے اور دوسرے سائٹ سے میں کپڑا جوڑا ہوئے اور پریز پیٹھی ہوئی کیونکہ مجھے اس کو فولڈ دے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کیا بتانا چاہتے ہوں اب جو ہے اب میں نیکس سٹیچ لگانے والی ہوں وہ لگے گی ادھر سے ٹھیک ہے ادھر سے لگے گی اور یہ دیکھیں یہ ادھر سے لگے گی اچھا جب تک یہ لگے گی میں آپ کو پتا دوں یہ کپڑا میں نے ایکسپرٹ ہیں تو آپ کوشش کر کے دیکھ لے گا آپ کو اور کم کر دے تو اچھی بات ہے ہم مجھے تو نہیں کر رہا تھا لیکن یہ ہے کہ پنارسی کا یہ کپڑا اچھا ہے بہت لوگ کالیٹی کی پنارسی کا کپڑا مت لیجے گا اس سے دھاگے بہت نکلتے ہیں اور کپڑا بہت عجیب سا ہوتا ہے اور سٹیچن کے وقت بہت پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھیں دوسرے سائٹ پہ میں اس سٹیچن لگا رہی ہوں یہ پورا میں اس کو کمپلیٹ کروں گی اینڈ تک اور جو اہدو میں نے بنایا تھا ادھر تک لا کے پورا فینش کر دیں گی ٹھیک ہے ایسا جو بنارسی کپڑا ہوتا ہے اگر اچھی کالیٹی کا ہونا تو سینے میں بہت اچھا رہتا ہے اگر لوگ کالیٹی کا ہو تو وہ اتنے دھاگے نکالتا ہے اس کو سینہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ہو گیا اب جسٹ میں نے کیا کرنا ہے کہ اس پر یہ دیکھیں اس طرح کٹ لگا لیا ایڈو والے سائٹ پہ اور اب پولٹ دیں گے اس کو پولٹ کے سیدھا کر دیں گے اور پورا اس کو فنش کر لیں گے اب چاہیں تو ایک دم اچھے سے آئرن کر کے بھی اس کو بیلٹ کو بٹھا لیں میں نے اوپر کی اسٹش لگا لیتی تاکہ وہ اچھے سے فیوزنگ کپڑا سب بیٹھ جائے آئرن بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ گرم جاتا ہم آئرن جو ہے بنارسی کپڑے پر مت رکھا کریں اگر کپڑا جو ہے وہ چپکنے کا ڈر رہتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو آپ کی ساری محنت بکار ہو جائے گی پھر سے بنانا پڑے گا اور بہت مسئلہ مسائل ہو جائیں گے تو ان سب چیزوں کا خیال بکر کریں بنارسی کپڑے پر آئرن بہت اتمنان اور رام سے رکھیں اور آرگینزا پر تو رکھیں ہی مت بھئیہ پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے وہ جل جاتا ہے اور نام خود پسل ہوتا ہے اگر آپ کا آرگینزا سوٹے تو بہت بہت لائٹ اپنے آئرن اس پر کرنی ہے اگر ذرا بھی ہیٹ تیز ہوئی تو فوراً آرگینزا پر وہ اسٹک ہو جائے گی پاک جائے گی یہ دیکھیں یہ میں کیا کر رہی تھی میں یہ کر دیتی کہ ہاں یہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو اسٹیج لگائی تھی تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے نا تو مشین چلنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن خیل چلا لیتی میں نے تو یہ دیکھیں اس کو میں اوپر والا جو حصہ ہے نا اس کو بٹھا بٹھا کر اسٹیج لگائی تاکہ بیل کی جو ہے وہ خوبصورتی آئے اس پر اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ٹیلر شرارہ سیتا ہے تو اس کی بیلٹ ہوتی ہے اس طرح سے ایک اسٹیج ضرور لگاتا ہے تھاکہ اپنا فیوزنگ کا جو پارٹ ہے اس کو اچھے سے بٹھا دیں اور اچھا بھی لگتا ہے اسے نا فنیشنگ کی سمجھے یہ ایک اسٹیج ہوتی ہے اوپر والی سے ٹھیک ہے یہ پورے پہ لگا لیں گے اور پلیس چینل کو لائک این سبکائب ضرور کر دیجئے گا لانگ ویڈیوز جو ہیں وہ تو جاتی ہیں لیکن اسٹیجنگ کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لانگ ہو اس لیے جاتی ہے کہ اس میں کٹنگ بھی انکلوڈ ہوتی ہے اس میں اسٹیجنگ بھی انکلوڈ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے آپ کو ہر چیز بتانی بھی ہوتی ہے میجرمنٹس بھی ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو جو ہے تھوڑی لانگ ہو جاتی ہے لیکن میں جو ہوں اس کی ایک شورٹ ویڈیو زیادہ بنا کے ڈالوں گے جس میں میں صرف صرف لہنگے کی بیلٹ اور زب لگانا بتا دوں گی یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو لہنگے کی کٹنگ تو آتی ہے اور اسٹیجنگ بھی آتی ہے لیکن اوپر بیلٹ اور زب وغیتہ لگانا نہیں آتا جو اور یو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایسی ویڈیو کسی نے ڈالی بھی نہیں ہے بلکہ اگر کسی کی ہے بھی تو وہ زیادہ انڈیانز ہیں ان کا سٹائل وغیتہ دوسری طرح کا ہے اپنی بیلٹ اور زب لگانے کا جو پاکستانی سٹائل کہنے آپ وہ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہیں بس بیلٹ کی میجرمنٹ جو وہ اپنی ویس کے ساپ سے رکھیں گے جو بھی آپ کی ویس بنتی ہے آپ اس ساپ سے اپنی میجرمنٹ کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو بہت احتیاط سے سمل فمل کر یہ سٹیچ لگانی ہے کیونکہ آپ جلد بازی کر دیں گے تو یہ فینیشنگ کی جو میری سٹیچ چلییا ہے یہ اچھ سے لگے کی نہیں ہو لگے نہیں لگے تو فینیشنگ نہیں ہوگی تو بھئی فینیشنگ چاہئے تو بہت احتیاط سے والے سٹیچ لگانی ہیں کہیں کہیں اپر ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں یہ سٹیچ لگانے تو چل جاتا ہیں لیکن کہیں کہیں اپر فینیشنگ بہت زیادہ چاہیے ہوتی تو اس جگہ پہ آپ ایسی کام چلا ہو کام نہیں کر سکتے آپ کو اچھے سے کام پودا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پودا میں اینڈ تک آگئی ہوں اور اب جو ہے یہ ایڈو آگیا یہ ایڈو جو ہے اس کو بھی پودا دے گا اور میں لگا دوں گی اپنا سٹچ اور اسے کمپلیٹ کر دوں گی اکی یا یہ ہو گیا میرا کمپلیٹ اب میری بیلڈ سمجھے میں نے بنا کے رکھ لی پہلے ابھی میں نے اپنا لہنگا سٹچ کیا بھی نہیں تھا پہلے میں نے بیلڈ کو بنا کے رکھ لیا کیونکہ لہنگا سٹچ کرنے میں جو ہے زیادہ ٹائم اس لئے لگے گا کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو بس جلدی جلدی سٹچ چلاتے جانے اور آپ کا لہنگا ریڈی ہو جائے گا جو اصل کام ہے وہ سارا بیلڈ کا اور زب کا ہی ہے تو جو ہے یہ دیکھیں یہ لہنگے کا نیچے کا میرا فول والا سائٹ ہے جو راؤن� پہ جو ہے جب بھی آپ کو نیچے ہیمنگ کرنی ہے تو ہمیشہ جو ہے فرس لیئر پہ یعنی کہ ایک بار موڑ کے ہیمن کرتے ہیں کبھی بھی ڈبل موڑ کے ہیمن کرنے کی کوشش مت کرے گا ایک تو پہلی بات وہ ہوگا بھی نہیں اور دوسری بات اگر آپ نے جیسے در سے موڑ مارکے کر دیا تو وہ فنیشنگ ہی نہیں لے گا عجیب سا لگے گا چونے چونے آئیں گی بہت خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو ہے راؤنڈ پہ جب بھی آپ کو اسٹیچ کرنی ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے نہ کرتا جانا ٹھیک ہے اب جو ہے اس کو میں کر کے جو ہے اس کو ڈبل اسٹیچ ہوتی ہے میں یہ دیکھیں یہ ہے میں نے اس کو کر کے فورا فنیش اب یہ ڈبل اسٹیچ کر دی یعنی پانچ کس کے راؤنڈ پہ میں نے پہلے ایک اسٹیچ چلائی اب یہ دوسری اسٹیچ میں چلا گیا اس کو موڑ کے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس سے فنیشنگ کا کیا تعلق ہے جب یہ موڑ ہے تو نیچے والے سائٹ کی جو ہے سلائی آئے گی نا وہ ایک ہی سلائی آئے گی جو ابھی لگ رہی ہے اور وہ ایک دم فنیش آئے گی اور اوپر جو یہ سلائی لگ رہی ہے تو اندر چلے جائے گی کوئی بھی چونٹے بھی آئے نا تو وہ اسی جگہ پہ رہ جائیں گی نیچے جو ہے فنیش والی سائٹ پہ آپ کو کوئی بھی چونٹے یا کچھ بھی اس طرح کا جھول کچھ نہیں آئے گا تو یہ اس طرح سے ہی اس کی سٹیچ لگتی ہے میں بار بار کہہ دی ہوں اس کو آپ ایک ہی سٹیچ میں جیسے آپ کوشش مت کرے گا کہ آپ چاہیں کہ میں ایک ہی باری میں دو فول لے کے اور ایک ہی سلائی میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں بار بار کون کرے گا لیکن اس سے فنیشنگ نہیں آئے گی اور آپ سے ہوگا بھی نہیں کیونکہ رائی میں ہمیشہ اس طرح ہی سٹیچ کرنا پڑتا ہے تو کافی محنت ہوتی ہے اس میں یہ تو میں نے کافی ویڈیو شوٹ کر دی تھی اور بھی تو یہ فاسٹ پہ چل بھی رہی ہے اور نہ اچھا خاصا ٹائم اس میں میرا لگا تھا پوری یہ ویڈیو بڑھنوں مطلب میچے کا گھیرہ کمپلیٹ کرنے میں ہے اب یہ ہو جانے کے بعد میں یہ جو سائٹ کا میرا لہنگا ہے اس کو جو ہے میں سٹیچ کروں کیا یہ جو میرا سائٹ کا میرا بنتا ہے اس کو میں اب سٹیچ کرنا سٹارٹ کر نہیں ہوں اچھا اس کو اتنا ہی سٹیچ کریے گا کہ جو ہے وہ کیا نام ہے اوپر جہاں پہ ہمیں زپ لگانی ہوں وہاں سے اتنا ایریا آپ کا چھوڑ دے گا زپ آپ کی جتنی بڑی ہوگی اس حساب سے دیکھ لے گا میری زپ تقریباً 12 انچ کی تھی تو میں نے اتنی جگہ اوپر سے چھوڑ دی تھی اب اس کو کس طرح سے بنانا ہے وہ میں ابھی آگیا ہے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ سائٹ کی میرا یہ سٹیچ لگ جائے پہلے پھر میں اس کو دکھاتے ہوں آپ کو ماف کرے گا ویڈیو لمبی تو ہو رہی ہے لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں سکھیں گے تو پھر آپ کو پروبلم ہوگی جب آپ بنانے بیٹھیں گے کہ اب کیا کرنا تھا اور اب کیا کرنا تھا تو جو بیگنرز ہیں ان کو ہر چیز بہت اتمنان سے بتانا پڑتا ہے ورنہ وہ نہیں کر پائیں گے ہم لوگ تو جیسے پروفیشنل ہیں تو ہم اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں آگے بڑھا دیتے ہیں لیکن بیگنرز کو جو ہے وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو وہ نہیں کر پائیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پوری میری سٹچ لگ جائے گی میں اتنا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دوں گی اور پھر وہاں پر میں اپنی زب کا جو کارٹ ہے اسے اٹیچ کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو کمپلیٹ کر کے باقی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ لہنگا جو ہے وہ آپ کسی بھی ڈریس میں سل جائے گا آپ اپنی شرٹ پر ہی پہن سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اوپن نیٹ کا گاؤن بنوایا ہے تو آج کل بہت ٹوینڈی ہے میں نے سوچا میں اس طرح سے اس پر ویئر کر لوں گی برنہ یہ بعد میں جو ہے کسی شرٹ شرٹ پر بھی آپ پہن سکتے ہیں نا جو پہلے چل رہی تھی چولی لہنگا ٹائپ وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے بلکہ بھی چل بھی رہ لیکن چلیں جی یہ تقریباً میرا یہ یہاں سے ہونے والا سٹچ اور یہ سٹچیں جو ہے اس کی اس کی جو لہنگی کی سٹچ ہے نا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ بہت جلدی جلدی ہو جاتی کیونکہ اس میں رفلی سمجھے سٹچ چل رہی ہوگی ہے لیکن جو یہ بیلٹ اور زب کا پارٹ ہے یہی میم پارٹ ہے دیکھیں میں نے اوپر کا اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے موڑیں گی جیسے آپ کمیز کی چونک جو بناتے ہیں اس کو موڑتے ہیں نا اس طرح سے یہ موڑیں گیا اب آپ اپنی زب کے حساب سے جو ہے وہ میجرمنٹ لے گا کیونکہ اگر آپ کی زب چھوٹی سی اور آپ نے پہت زیادہ اس کو کھول دیا تو پھر وہ ایڈجس نہیں ہو پائے گا تو اس کی میجرمنٹ لے کے آپ اس کے بعد ہی جائے نا اس کو اس طرح سے موڑے گا میری زب جس میں نے آپ کو بتایا ٹیلوی انچ تک بنوی تھی تو میں نے اس حساب سے یہاں پر اس کو یہ میں موڑ رہی ہوں ایک دم جیسے آپ سمجھیں آپ ایک شرٹ کی چوک موڑتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کو موڑیں گے تو اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جو آپ نہیں کر پائیں گے اب جو زب لگنا ہے نا باقی وہ تھوڑا سا دیکھنے والا ہے کہ کس طرح سے اس کو زب کو اٹیج کرتے ہیں کیونکہ موسٹلی جو لوگوں ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیں زب نہیں لگانی آتی تو اتنا مشکل نہیں ہوتا میں نے بہت ساری ایسی لیڈیز کو بھی دیکھا ہے جو جائے نا پورا لہنگا تو سٹیچ کر دیتی ہیں اوپر جو وہ الیسٹک لگا کر دی دیتی ہیں لہنگے میں الیسٹک نہیں لگتی اس سے ایک تو اس کی اوٹھینٹیسٹی جو وہ کم ہو جاتی لہنگا ایسا بنتا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے کیونکہ الیسٹک لگی رہ گی تو کبھی گر گیا یا کچھ ہو گیا تو الیسٹک جو وہ نیچے آ سکتی ہے تو اس وجہ سے بھی اس میں جو ہے الیسٹک نہیں لگے بلکہ بیلڈ بن گی اور بیلڈ جو آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ جو ہے وہ دس کے بان سکتے ہیں جیسے آپ کو کمفرٹیبل ہوگا آپ اس حساب سے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنے میں جیسے آپ ایک ساڑی ہوتی ہے جو ہم نے بیلڈ بنواتے ہیں وہ بھی اسی لئے بنواتے ہیں کہ ہم اس حساب سے اپنے حساب سے ٹائٹ یا لوس کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے اس لہنگے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بس غرارے میں جائے وہ اوپر الیسٹک لگا لیتے ہیں کیونکہ اس میں بیلڈ اچھی لگے کی بھی نہیں وہ بن بھی نہیں پائے گی خیر بن تو جائے گی لیکن اس میں الیسٹک بھی صحیح لگتی ہے کیونکہ لیکن شرارے میں نہیں چلتی یہ دیکھیں زپ کو میں نے کھولا ایک پارٹ کو لیا میں نے یہ دیکھیں اتنا کپڑا یعنی بہت تھوڑا سا ماجن چھوڑتے ہوئے جو ہے میں اپنی یہ جو زپ کا پارٹ ہے اس کو یہاں پر لکھ رہی ہوں اور رکھ کر بلکل اس کے ساتھ ساتھ میں سلائی چلاؤں گی زپ جیسے میں ابھی اوپر سے جیسے میں سٹچ لے رہی ہوں نا تو مجھے زپ نظر نہیں آرہی ہے لیکن میں اپنے انگلی جو میں نے رکھی ہوئے اس کی مدد سے سینس کر رہی ہوں کہ میری زپ جو ہے وہ کہاں پر ہے اور سٹچ چلاتی جاری ہوں مجھے نظر نہیں آرہی ہے لیکن میں اپنی فنگر سے سینس کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ چل رہا ہے تھوڑی سی زپ کی وجہ سے پسٹچ لگانے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن مشکل کے بعد ہی آسانی ہے کیا کریں تو جو ہے یہ دیکھیں میں یہ لگا لوں گی اس کو اس طرح سے ایک طرف سے کر کے کمپلیٹ کروں گی دوسری طرف سے کمپلیٹ کرنے کے لئے جو ہے ہمیں وہ زپ کو بند کرنا پڑے گا ہی میں آکے آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گی تو جو ہے یہ پارٹ جو ہے یہ سمجھے یہ اس طرح سے جو زپ جو ہے پاکستانی ورزن آپ کہہ لیں یہ جو ہے اس طرح سے ہی لگتا ہے انڈین میں جائے تھوڑا سا لوگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کی زائرے ان کے ڈریس جو ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے تو ہمارے جیسے ہی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے سے اس میں چینجنگ ہوتی ہے تو یہ ہمارا اپنا پاکستانی ورزن ہے اگر انڈینز ہیں تو وہ بھی ہی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن میں ویسے ایک بات بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ زپ کو کر لیں گے بند یہ میں نکال لوں گی ہونی پا رہی تھی اس طرح بننا تو پہلے میں یہاں سے دھاگہ کٹوں گی اپنا دھاگہ کٹنے کے بعد جو ہے پھر اس زپ کو پورا لوگ کروں گی لوگ کرنے کے بعد جو ہے جو ادھر کا پارٹ ہے میرا اس کو پورا کمپلیٹ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے کر دی اس کو لوگ کر دیا اب ادھر والے پارٹ کو لیں گے اٹھا کے اچھا یہ اتنا بڑا لیں گا ہے یعنی کہ پورے پانچ کس کا اس کا گھیر اور ہوتا تو مجھے سمالیں بڑی مشکل ہو دی تھی کیونکہ یہ بار بار اپنی مشین میں ادھر گھمانا ادھر گھمانا پھر کیمرہ بھی میں نے سیٹ کیا ہوتا تو وہ ہلوہ کافی ڈیفیکلٹی ہو دی تھی لیکن خیر آپ لوگ کے لیے بنائیے ویڈیو تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیگا یا اسے پکا کر لیا میں نے تاکہ اس ٹیٹ جیمیری پکی ہو جائے اور زب نکلنے کا کوئی خطرہ نہ دے اس لیے میں نے اس کو پکا کر لیا تھا دکان والے کو میں نے کہا تھا کہ مجھے مرون زب دینا اس نے تھوڑی پلیش سے زب دی دی خیر وہ تو اندر ہی چلی جانی تھی پھر بھی میں نے اس وقت دیکھا نہیں تا ورنہ میں چینج کروا لی تھی آپ لوگ ہمیشہ اسی کلر کی لے لیا کریں جس کلر کا آپ کا ڈریس ہو تو جو ہے کبھی ویسے تو یہ پوری چھوک جائے گی نظر نہیں آئے گی لیکن پھر بھی لیڈیز کو ہوتا ہے نا ایک دم ہر جیس پرفیکٹ چاہیے تو بھئی ہمیں بھی پرفیکٹ چاہیے اور میلانی کیا کریں یہ دیکھیں اس کو میں کمپلیٹ کر دوں گی صحیح اور یہ ہو جائے گا میرا کمپلیٹ اب رہے جائے گا دیکھیں تقریباً لہنگے کا کام میرا ہو گیا مکمل بس اب اوپر کی بیلٹ رہ گئی بیلٹ بہت آسان ہے لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر ہک پورا اٹیچ ہوتا ہے اس کی بیلٹ بنتی ہے اور ہک کو لگانے کیلئے بیلٹ بنتی ہے تو وہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو زائر ہے اس سوال جیسے ٹیلر بھی اتنی محنت کر دے گا تو وہ پیسے تو اس کے لے گا یہ دیکھیں میں زب کول کے دکھا رہی ہوں یہ پر یہاں پر لگ گئی ہے یہاں پر اٹیچ ہو گئی اب جب پہنیں گے تو آپ کو پہنے مشکل نہیں ہوگی آپ اپنی در سے زب کولیں اور آرام سے پہن کر اس کو ٹائٹ کر لیں ٹھیک ہے اور بس اب میری بیلٹ کا یہ حصہ رہ گیا اس کو میں اپنا کمپلیٹ کرتی ہوں اور یہ میں کیا کر دیتی میں بس اس کو بند کر دیتی دیکھیں اب لاسٹ میری بیلٹ رہ گئی ہے تو یہ چیزہ اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندر یہ جو ہے نا جو میں نے مارجن چھوڑا تھا جب میں پہنوں گی تو یہ ایسے بند ہو جائے گا تو لگی گئی نہیں کہ یہاں پر زب کولیں صحیح ہے میں نے بیلٹ جو ہے ایک سائٹ سے رکھ کے پہلے سٹیچ لگا لی تھی اور ایک جیسے میں نے کھلی بھی تھی وہ سائٹ اب میں اس کو فنیشنگ دے دیوں یعنی آپ نے پہلے کی طرف سے جو ہے اُلٹی طرف سے رکھ کے سارا کچڑا وچڑا جو بھی تھا یہ سیدھی طرف کو رکھا اب سیدھی طرف والی سائٹ پہ یہ اس طرح سے کھول کے میں یہ فنیشنگ پٹی کے ساتھ پورا فنیش کر رہی ہوں کب یہ پورا فنیش ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ جو بلکل یہ والا پارٹ آئے گا تو یہاں سے میں نے کپڑے کو اندر ڈالتے ہوئے یہ سٹیچ لگانے ہوگی یہ ایکسٹرا میری پٹی ہے جس کو جو ہے مجھے بٹن جو لگے گا آگے اس پہ ایڈرس کرنا ٹھیک ہے یہ میری بلٹ بن کے ریٹی ہو گئی اور یہاں پہ شرارے کے ساتھ کو یہ اٹیچ ہو گئی تو یہ دیکھیں یہ بن گیا فنیش ہو گیا اب جو ہے لاسٹ میں جو رہ گیا ہے وہ مجھے جو ہک لگانا ہے شرارے پہ وہ رہ گیا اس کے لئے میں نے اس طرح کی کپڑا لیا اس کو ڈبل کر لیا تھوڑا موٹا کپڑا مجھے چاہیے تھا اس کو جو ہے میں نے ایک طرف سے جو دھاگی نکل رہی تھے نا وہ والے سائٹ کو پہلے میں سٹیچ کر دوں گیا ٹھیک ہے تو جو ہے یہ دیکھیں اسٹیچ کر دے رہی ہوں میں اس کو تو یہ ویڈیو جو ہے کافی ٹائم لگتا ہے بنانے میں کیونکہ یہ پودھا سٹیچ کرنے میں آپ کے سامنے ہی اس میں آدھا گھنٹہ لگیا تو مجھے پودھا بنانے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو سیدھا کر کے ایک ایک پلیٹ دے رہی ہوں اگر آپ پڑھنا تو تو پہلے اس کو کچھا کر لینا سوئی کی مدد سے جو پروفیشنل ہے وہ تو بلکل صحیح طریقے سے کر لیتا ہے لیکن بگنرز نہیں کر پائیں گے اور وہ چھوٹا بڑا کر دیں گے یہ میں فورڈ کر کے سیدھا تو یہ دیکھیں بلکل ایک لائن میں جو ہے میں نے بنا لیا بینا کچھا کے لیکن ہر کوئی ابھی نہیں جیسے نہیں بنا پائے گا کہ کوئی بگنیا دے تو تو وہ اس کو دہا نہ کریں وہ پہلے کچھا کر لے دیکھ لے کہ بلکل ایک وال ہے کہ نہیں اور پھر یہ دیکھیں نیکس سٹیج میں لگا دوں گی تاکہ یہ بیٹ جائے میری پٹی اور یہ بیٹ جائے گی تو پھر میں اس کو اٹھا کے بیٹ کے حصے کے اوپر لگا دوں گی تاکہ پھر جو ہم نے ہوک لگائیں گے تو ہوک لگے گا کہاں پہ تو اس کے لئے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے تو یہ بن گیا میرا اب میں یہ تو یہ سائیڈ پہ میرا خوک لگے گا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور جو یہ والی سائیڈ ہے میں آپ کو مینشن بھی کر رہی ہوں اس پہ اس کو اٹیج کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اٹیج ہو جائے گی یہ بن کے ریڈی ہے اب میں اس کو لگا دوں گی یہ میں لگا رہی ہوں اسی کے اوپر سے تاکہ میں جب ہم لوگ جو بھی ویسٹ ہماری اس کو ٹائٹ کرنا ہو تو یہ بنا ہوگا کہ ہم اپنے حساب سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے لوس کر لیں گے ضروری نہیں کہ کوئی بہت پتلی لڑکی ہے تو وہ کبھی بکل اینڈ تک بھی جا سکتی ہے یہ دیکھیں آخری سٹچ ہے ہمیں بیلڈ کے اوپر دینی ہے نہ کہ یہ جو پٹی بنائیں اس کے اوپر تو جو لاس سٹچ کا بھی بھول ہے نا جو اس پٹی کا ہو لے وہ کھولا رہے گا اگر کوئی بہت ہی بہت ہی پتلی لڑکی ہے تو اس کو وہ لاسٹ میں بھی جائے گا تو بھی مسئلہ نہیں ہے تو وہ یہاں تک جو ہے لا کے اپنے اس میں ہک میں ہسا لے گی ٹھیک ہے تو کوئی اس کو مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا کمپلیٹ میں دونوں طرف سے اس کو پکا کر لیا اچھا یہ کافی موٹا ہو گیا تھا تو اس چلانے میں زیادہ سی مشکل ہو رہی تھی لیکن چلا لیا تھا کیا کریں چلانے ہی کڑا تو جو ہے خیر یہ چلا دیا میں نے اس کو کمپلیٹ کیا پکا کر لیا تھا میں نے تک کہ یہ نکلے گے نہ اور فکس ہو جائے گے جب یہ پورا میرا بن کے ہو گیا ریٹی اب ادھر والے سائٹ پہ میں ہک اٹیج کروں گے تو دیکھا سارا کام جو ہے وہ بیلٹ اور زیپ کا ہی زیادہ تھا ورنہ لہنگے میں اتنی کوئی مشکل نہیں ہوتی اسی لئے جو دیڑیس ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ میں آپ کو انگلی ڈالنے کی کوشش کر دیتی میں نکھاؤں گی ہے وہ لے لیکن میں انگلی بہت موٹی ہے اس میں خوش نہیں دیتی تو پھر میں نے نکالا جو میں نے ہک لگانا ہے اس میں وہ ہی نکالا وہ بڑا چھوٹوس ہوتا تو اس میں چلا گیا تب وہ ہی دکھا لیتی میں بس وہ دکھانا میں نمک سکتا خیر تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ بکھا اب اس کو اس طرح سے رکھے میں اس کو سوئی اندھاگے کی مدد سے پورا اٹیج کر دوں گی صحیح ہے تو اس کو مشین میں نہیں چلا سکتے اس کو اسی طرح سے اٹیج کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے پکا کر لیا تاکہ یہ نکلے نا ٹھیک ہے یہ اٹیج کر دیا تھا میں نے اور اب میں اس کو بند کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو جو ہے یہ میدہ بند ہو گیا صحیح ہے آگے جو یہ نکلا ہوئے نا یہ پٹی جو نکلی ہوئے یہ جو آپ پہنیں گے آپ نہ لیں گا پہننے کے بعد جو ہے آپ نے ہک لگا لیا جہاں بھی آپ کو فٹ ہوتا ہے اور پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بٹن لگا لینا کاش بٹن کروا لے گا اس جگہ پر ورنہ آپ سیفٹی پین بھی لگا لیں مرضی ہے آپ کی پلیز ویڈیو کو لائک این سبسکرائب جدور کیجئے گا اور اپنے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے مجھے بتائے گا آپ کو کیا دیکھنا ہے تھینکس اللہ